تو نمازکار ایچار سر یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کا فرشہ سواگت امینندن ویلکم پریب دیارتیو آج ہم شروع کر رہے ہیں ناغونس ناغونس کے بارے میں ایک بہترین کلاس آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے ایک بہترین کلاس کی ایک ایسی کلاس کی جو آپ کو ایکزام میں بہت اپیوگی ہوگی ایک ایسی کلاس کی جو اسٹوڈینٹس کے اکورنگ ہے ایک ایسی کلاس جہاں سے پرسن بنتے ہیں تب ہی لوگ ایچار سر کو سنتے ہیں تو آپ بھی تیار ہو جائیے ایکزام بیٹن کلاس سننے کے لیے شروع کرتے ہیں جو ٹوپک چل رہا ہے وہ ہے مگد سامراجے اور مگد سامراجے کو میں آپ نے ہریک ونس ریڈ کیا تھا جو اسٹوڈینٹ پچھلی کلاس میری نہیں سن پائے ہیں وہ آج سنیں ہریک ونس کو میں تھوڑا سا ریوائز کر رہا ہوں اور یہ ریوائی جو ہے یہ ریویجن جو ہے وہ ہے اس اسی ریلوے آدھی کے لیے بہت اپیوگی رہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہریک ونس ہریک ونس سے مگد سامراجے یا مگد سامراجے کا اتکر سپرارمب ہوتا ہے ہریک ونس سے تین ونس بتائے میں نے مگد سامراجے کہ نمبر ایک ہریک ونس نمبر دو ناغ ونس اور نمبر تین نند ونس ہریک ونس سے کیا مہتکون پرسن میں نے بتایا تھے کہ ہریک ونس سے یہ جو راجہ شاسکوں کا جو کرم ہے اس کو آپ خوڑا سا واپس دیکھئے اس میں پانچ منٹ کا آپ لوگوں سے سمیلوں گا کہ ہریک ونس کا جو سنستاپک تھا وہے کون تھا بھئی ڈمڈی سار تھا کون تھا بھئی ڈمڈی سار ہریک ونس کا سنستاپک کون تھا ڈمڈی سار ڈمڈی سار کے بعد اس کا جو شاسک بنتا ہے وہے اجاد شترون بنتا ہے کون شاشک بنتا ہے اجاد شترون ڈمڈی سار کے بعد اجاد شترون بنتا ہے اجاد شترون کے بعد ادائی ادائی بھی کہتا ہے اس کو ادائی یا ادائی جان سے رکھ دیکھنا ادائی یا ادائی ادائی کے بعد نمبر چہار پہ شاشک جو بنتا ہے وہ ہے انیرود انیرود کے بعد مغد سامراجی کا جو شاشک بنتا ہے وہ ہے منڈ اور منڈ کے بعد مغد سامراجی کا شاشک بنتا ہے وہ ہے ناغ داسک کونسا ہے ناغ داسک اس کو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا کیا بات کیا ہم نے ایک پرمانی کی کلاس آپ لوگ سن رہے ہیں آپ ایچار سر کو سن رہے ہیں ہری ایک ونس جو ہے ان کا سنسطہ پک تھا بھنبی سار ہری ایک ونس کا سنسطہ پک کون تھا بھئی بھنبی سار تھا سب کو بتا ہے پھر بھنبی سار کے بعد اس کا پتر بنا ایزاد شترو کون بنا اجاد شترو اجاد شترو کے بعد اس کا پتر بنا ادائیو اور ادائیوں کے بعد انیرود منڈ وے ناگدہ سکھ آدیب پرمک شاشا کے حریق ونس کے بنے ان میں دیکھیں اجاد چتروں نے بیمبی سار کی حتیہ کی اجاد چتروں نے بیمبی سار کی حتیہ کی اور ادائیوں نے اجاد چتروں کی حتیہ کی ٹھیک ہے تو میں ایکزام پیٹن پیش سے ٹوپی کو لے کے جا رہا ہوں جہاں سے دیکھنا کہ سنستاپک تو یہ ہو گیا حریق ونس کا سنستاپک کون ہے تو آپ بتائیں گے بیمبی سار حریق ونس کا سنستاپک کون ہے بیمبی سار حریق ونس کا پراثم ونس کون سا ہے یہ مغد سامراجے کا پراثم ونس کون سا ہے تو آپ بتائیں گے حریق ونس سنستاپک کون سا ہو گیا بیمبی سار اور انتیم شاشک حریق ونس کا انتیم شاشک ہو گیا ناگ داشک کون سا ہو گیا بھئی ناگ داشک ہو گیا حریق ونس کا انتیم شاشک کون سا ہو گیا ناگ داشک ہو گیا اب دیکھیں بمبی سار اجاد ستروں جو تھا یہ ہے پتر ہنٹا پتر ہنٹا کہتے ہیں ہی پتا کی مرتیو کر کے پتا کی ہتیا کر کے مرتیو نہیں کہیں گے پتا کو مار کر کے یہ ایک شاشک بنا پودائین بھی پتا کو مار کر کے شاشک بنا پتر ہنٹا اس کو بھی کہتا ہے لیکن آپ یہ دہانوار رکھیں گے اتنی بات اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو ایک اور سنبھاؤنا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بمبی سار کا ایک اور نام ہے بیمی سار کو کیا کہتے ہیں بھئی سرونک بیمی سار کا ایک اور نام ایک اور مہتکون پرشن ہے سرونک کہتا ہے اجاد ستروں کا ایک اور نام اجاد ستروں کے لیے قنق شبد بھی کام میں لیا جاتا ہے اجاد ستروں کے لیے کونچا شبد کام میں لیا جاتا ہے قنق اور ادعن کے لیے ایک اور شبد کام میں لیا جاتا ہے that is دھرما آتما بہت بڑی اپرسن یہاں سے ہیں میں تھوڑا سا ان اسٹوڈیٹس کو اپسے لائن ملا رہا ہوں جنہوں نے میرے پچھلی کلاس نہیں لی ہے پانچ منٹ کا سمیہ آپ لوگوں سے لے رہا ہوں بیمبی سار ہریہ کونس کے سنسطہ پا گیا ہے اور ناکدہ سک اس کے انتیم شاشک ہیں پھر بیمبی سار جو ہے اس کا نام ایک اور نام ہے سرونک کے نام سے بھی ان کو پکارا جاتا ہے سرونک بیمبی سار ٹھیک ہے اور اجاد سطروں کو کونک نام سے بھی جانا جاتا ہے اجاد سطروں کو کس کے نام سے جانا جاتا ہے کونک اجاد یاد رکھیں گے اور قدائن کو دھرما آتماں شبد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پرچن پوچھ لیتا ہے کہ مگت سامراجے کا وہے کون سا شاشک تھا جس کو گارگی سہیتا میں جار گی سہیتا میں دھرما آتماں نام سے دھرماتمہ گارگی سہیتہ گارگی سہیتہ میں دھرماتمہ شبد جن کے لیے دھرماتمہ گارگی سہیتہ میں دھرماتمہ کہا گیا ہے وہ ہے کون سا مگت سا سکتا تو دیڈیز ادائین بس یہ ہے شبد تھوڑا سا یہ کہتا ہے کہ اگر گار ادائین نے اپنے پتا کی ہتیا کی ہوتی تو اس کے لیے یا ان کے لیے دھرماتمہ شبد کام میں نہیں لیتے تو کئی اتحاسکار کہتا ہے کہ ادائین نے اپنے پتا کی ہتیا نہیں کی لیکن پھر بھی پوچھ بخش انہیک بخش ان کو پتر ہنٹا بتاتا ہے تو یہ آپ کو آب آتھان میں رکھیں گے کئی پرسہ نکل کر کے آگئے میں واپس بتا رہا ہوں ہری اکوانس کا سنسطہ پک بیمب بیمبی سار ہری اکوانس کا انتیم ساسک ناگ دا سکے ہری اکوانس کا بیمبی سار کا انی نام ہے سرونک اجاد سترو کا انی نام ہے کونک پھر دھرماتما کس کے لیے گارگی سانیتہ میں شبد پریوکت کیا گیا ہے تو آپ بتائیں گے ادائین کس کے لیے ادائین ایک اور سمباؤنا ایکزام سویں پوچھے جانے کی کیا دھلیک بن سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مگت سامراجے کی کئی رازدانیاں ہیں مگت سامراجے کی کئی رازدانیاں ہیں اور میں آپ کو بتا سکا ہوں کہ گری راز پاتھنی آپ لوگ دھانوے رکھیں گے مگت سامراجے کی پہلی رازدانی کون چی تھی مگت سامراجے کی پرطھم رازدانی یہ پانچ سوات چٹوان پرسن آپ لوگ کے سامنے ہے مگت سامراجے کی جو سرو پرطھم رازدانی تھی بہتی گریف رچ کون چی رازدانی تھی گریف رچ مگت سامراجے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے بمبی سار اجاد سطرور ادائین ان کی رازدانیاں بھی آپ کو دھانوے رکھیں گے بمبی سار جو تھا ان کی رازدانی تھی راج گرہ ہے کون چی رازدانی تھی راجگرہ ہے اور اجاد ستروں کی راجدہنی بھی راجگرہ ہے تھی دیکھو بمبی سار کی بھی راجگرہ ہے اجاد ستروں کی راجدہنی بھی راجگرہ ہے تھی لیکن اودائین نے گنگا وی سون ندی کے بیج گنگا وی سون ندی کے بیج ایک نگر استحفیت کیا اور اس نگر کا نام تھا پاٹلی کتر کیا نام تھا بچہ پاٹلی کتر تھا کیا نام تھا بچہ ادھائین نے سو نوے گنگا ندی کے بیچ میں ایک شہر ستھاپنا کی ہے ایک شہر کے ستھاپنا کی ہے اس نگر کا نام تھا پاٹلی پتر اور پاٹلی پتر کا ورطمان نام کیا ہے پٹنا کیا نام ہے پٹنا تو اس پاٹلی پتر کو کس نے رازدانی منائے تھا ادھائین نے کیونکہ ستھاپنا کس نے کی ادھائین نے اور رازدانی بھی مگت سامراجے کی پاٹلی پتر کو ہی ادھائین نے بنایا اب ہم چلتے ہیں اس کے جسٹ آگے جب ہی ناغ داشک جو تھا اس کا انتیم ساسک ہری ایک ونس کا انتیم ساسک تھا انتیم سے مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں ٹپک گیا ہے اور اس کو ٹپکا گیا ہے پڑے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں آگیا ناغ داشک کو ناغ داشک مگت سامراجے پر ناغ داشک جو پھیلا ہوا تھا اس کو مارنے کے لئے ایک چھوٹا سا ناغ آتا ہے اور اس چھوٹا سا ناغ کا نام ہے شیشو ناغ کیا نام ہے بھئی شیشو ناغ بہت بار پر شناتا ہے شیشو ناغ دیکھئے شیشو ناغ جو ہے اس نے ناغ ونس ناغ داشک کو پدشیوت کر دیا پدشیوت کا مطلب ہوتا ہے پدشیوت کا مطلب ہوتا ہے پد سے ہٹانا دیکھئے تو اس کے بعد کونسا ونس سٹارٹ ہوتا ہے ناغ ونس ناغونس کیسے ریڈ کریں گے بھئی ناغونس ناغونس جو ہے اس کا جو کال ہے وہ ہے چار سو تیرہ یا چار سو بارہ سے لے کر کے تین سو سو مالیس ایسا پور ناغونس سنستاپک کون ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سنستاپک ہے ناغونس کے ناغونس کے سنستاپک ہیں کون سے شیشو ناغ کون ہے شیشو ناغ آپ ادھر دیکھئے پہلے یہ ہے ہریعہ کونس تھا اور اس کا انتیم ساسک آ گیا ہے ناغ داسک ناغ داسک کون تھا شیشو ناغ شیشو ناغ تو کیا تھا اماتے تھا اماتے کا مطلب آپ سمجھیں گے منتری آپ سمجھیں اس بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں ہریعہ کونس کا انتیم ساسک تھا ناغ داسک اور ناغ داسک کا ایک منتری تھا نام تھا شیشو ناغ ناغ داشک بڑا ناغ داشک تھا اور شیشو ناغ اس کا منتری تھا یہاں منتری تھا اب شیشو ناغ نے امتے نے اس کے ناغ داسر کو پدچوت کر کے خود اس کی جگہ ساسن پرات کر لیتا ہے ساشک بنویڑتا ہے کون بنویڑتا ہے شیشو ناغ اور ایک نیا بنش شروع ہو جاتا ہے کون اگر ٹکی تھوڑی سی بات کرنا معیر کرنا چیسو ناغ کون تھا کہاں سے آگیا تو دیکھیں شیشو ناغ جو ہے اس میں دو اپنے بندو کا سہرہ لے گے ایک تو مہاں ونس کے انساز ایک دو مہاں ونس کے انساز اور دوسرا ہے قرآنوں کے انساز ایک تو کس کے انساز مہاں ونس کے انساز اور دوسرا قرآنوں کے انساز مہاوانس کے انساز کیا ہے شیشو Na te bjarne میں کیا بات بتائی ہے مہابنس میں کی شیشوناگ کون تھا تو سنیے کی مہابنس کے انسار شیشوناگ جو تھا وہ ہے لچوی نریس لچوی کا جو راجہ تھا لچوی نریس ایک ویشیہ پتنی تھی لچوی نریس کی ویشیہ پتنی کا پتر تھا مہابنس کے انسار مہابنس کے انسار لچوی نریس کی ویشیہ پتنی کا پتر کون تھا چیشوناگ تھا اور وہ ہے ناگ داشت کا اماتے یا منتری تھا ناگ داشت کا اماتے یا منتری تھا تو پرانوں کے انسار کیا ہے پرانوں کے انسار وہ ہے بھی ایک شتریہ تھا یہ بھی کیا تھا یہ شتریہ تھا ناگ داشت بھی کہ اتنی رانکری کے بعد ہم چلیں گے آگے جیسے ہی ناگ داشت کو پدچیوت کر کے شیشوناگ شاشت بنتا ہے وہ ہے اپنا سامراجے وستار کرنے لگ جاتا ہے اور ناگ ونس کی ستھاپنا کر دیتا ہے ٹھیک ہے ساسرگنگ سامراجے وستار کیشے کرتا ہے سروپرثم وہ ہے اونتی وہ ہے وچ پر آکرمن کرتا ہے کس کے اوپر آپ پوچھ لیں گے جو شیشوناگ ہے انہوں نے سروپرثم کس پر آکرمن کیا تو سروپرثم آکرمن کرتا ہے کس کے اوپر اونتی اور وچ پر کس کے اوپر آکرمن کرتا ہے اونتی سب سے پہلے اونتی اور پھر پلس وچ اونتی اور وچ پر آکرمن کرتا ہے شیشوناگ شیشوناگ چھوٹا سا ناگ اونتی وچ پر آکرمن کرتا ہے اونتی کے ساسکو مارتا ہے اونتی کے شاشک اونتی ورمن کو مار گراتا ہے اونتی ورمن کا ود کر دیتا ہے کس کا بد کر دیتا ہے امانتی ورمن کا بد کر دیتا ہے اور امانتی وے بچ سامراجے کو اپنے سامراجے میں ملا لیتا ہے شدیشی بات ہے امانتی وے بچ کو کیا کرتا ہے اپنے سامراجے میں ملا لیتا ہے کون شیشو ناغ آگے بات سمجھ میں شیشو ناغ امانتی وے بچ کو اپنے سامراجے میں ملا لیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ شیشو ناغ نے جب ناغ داشک اس کو پدچیوٹ کیا تب اس کی رازدانی تھی ناغونس کی رازدانی سرو پرثم رازدانی کون سے تھی سرو پرثم ناغونس کی رازدانی کون سے تھی جو ادائین نے بنای تھی ادائین نے کون سے بنای تھی پاٹلی پتر بنای تھی بچہ کون سی پاٹلی پتر اور پاٹلی پتر کا برتمان نام کیا ہے بچہ پاٹلی پتر کا برتمان نام ہے پتنا کیا نام ہے پتنا ٹھیک ہے تو سروپرثم رازدانی پارٹلی پتر تو تھی اب اس نے امنتی وے وچ کو بھی اپنے راجے میں ملا لیا ہے سامراج وستار اور کا بڑھاتا ہے امنتی وے وچ کو اپنے سامراجے میں ملا لیتا ہے اور وجی سنگ سے بھی یدھ کرتا ہے اور وجی سنگ پہ وجیوں کو وجی یہ دہا رکھنا وجی میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں وجیوں کو نیاندریت کرنے کے لیے دیکھیں کیا بات لکھیں گے آپ امنتی وے وچ کو تک کر لیا لیکن وجی سنگ دیانو میں رکھنا وجی سنگ یا وجیوں پر نیاندرن رکھنے کے لیے وجیوں پر نیاندرن رکھنے کے لیے دیانو میں رکھنا بہت کوئی بھی کلاس جو ہوتی ہے اس میں اگر ہم گہنتہ کے حساب سے ریڈ کریں تو کچھ الگ ریزرٹس پہ جاتے ہیں دوسری بات ہم تیاری کر رہے ہیں کسی کومپیٹیشن کو فائٹ کرنے کی اور اس میں اسپیشلسٹ سے زیادہ جرنالسٹ کی جرورت ہے اور ایک میچور جرنالسٹ کی وہاں پر جرورت ہوتی ہے کومپیٹیشن فائٹ کرنے کے لیے اس لیے رازدانی اور بنائی اور دوسری رازدانی کس کو بنائی بھی ویششالی کو یعنی کی دو رازدانیاں بنا دی ہیں شیشو ناغ نے شیشو ناغ نے دو رازدانیاں بنا دی بھی ایک رازدانی پہلے سے تھی مگد کی پاٹھلی پترے اور ایک اور رازدانی بنا دی کونسی ویششالی بہت بات پوچھ لیتا ہے کی شیشو ناغ کے سامراجے کی یا سیسو ناغ کے سمیہ مگد کی دو رازدانیاں کون کونسی تھی پہلے تو آپ یہ بتائیے تو سر آپ کہیں گے سر ہم بتاتے ہیں نمبر فرسٹ فائٹلی پتر اور نمبر سیکنڈ ویششالی دوسرا پرسن اوٹ بن کر شیشو ناغ نے ویششالی کو اپنی رازدانی کیوں بنایا پہلے سے رازدانی پاتھلی پتر تھی تو ویششالی کو بنانے کا کیا کارن تھا تو صدی سی بات آپ لوگ بتا دیں کہ سر میں اس کا آنسر بتاؤں گا تو بتائیے کیا آنسر ہے آنسر یہ ہے کہ وہ یہ آپ لرکھنے کے لئے آپ اپنی رازدانی بنایا پاتھلی پتر کے لاوہ ایک tussen بنانے پڑی اس کے لئے بجی سنگ پر نیو رکھنے کے لئے یا پاتھ شرح اللہ کہ ناغ ونس کا جو سلسطہ پر شیشو ناغ تھا انہوں نے لگ بھگ 18 ورس تک ساسن کیا کتنے ورسو تک ساسن کیا 18 ورسو تک وہ شاشن کرتا ہے اور 18 ورسو کے ساسن کے پششات 18 ورسو کے شاشن کے پششات شیشو ناغ کا دے ہند ہو جاتا ہے پھیک ہے جب شادی کی عمر ہوتی ہے تب وہ ہے شادی کی عمر 20 سال ہو گئی آج کل لیکن پھر بھی 18 ورسو تک انہوں نے شاشن کیا اور شاشن کرنے کے پششات 18 ورسو کے بعد ان کا دے ہانت ہو جاتا ہے اور دے ہانت ہونے کے بعد ان کا پتر جو تھا کون تھا کالا شوک کالا شوک یہ شیشو ناغ ہے وہ بھی کچھ کالا ہے کالا شوک اس کا پتر ہے وہ ہے س�만 بنتا ہے تو میں ایک لائن ناگونس کی لاسٹ میں یعنی کی کہنے شیشو ناغ کے بارے میں کہنا چاہاں گا میں نہیں کہنا چاہوں گا لیکن ڈوکٹر راج بلی پانڈے اس کے شاشن کے بارے میں کیا ہے دیکھیں سنوئے ڈوکٹر راج بلی پانڈے کیا انسار ڈوکٹر کہتا ہے ڈوکٹر پانڈے SUBSCRIBE جو سامراجے تھا یا اپنے دوسری بات سامنے یہ کہیں گے راجبالی پانڈے کی انسا ڈوکٹر راجبالی پانڈے ڈوکٹر راجبالی پانڈے یہاں میں ڈوکٹر لکھ دیتا ہوں ڈوکٹر راجبالی پانڈے کی انسا کیا کہہ رہا ہے کی پنجاب وی سیمانتھ پردیش کو چھوڑ کر اس نے کہاں تک اپنا سامراجے وستار کر لیا تھا ان کے سامراجے مستار کے بارے میں بتا رہے ہیں شیشو ناغ کے بارے میں کی پنجاب وی سیمانتھ پردیش کو چھوڑ کر ان دو چیزوں کو چھوڑ دو آپ پنجاب کو وی سیمانتھ پردیش کو چھوڑ کر یہاں سے اوبجیکٹیو نکل کر کے آئے گا اپنا پنجاب وی سیمانتھ پردیش کو چھوڑ کر سمست اتری بھارت سمست اتری بھارت شیشو ناغ کا آدھیپتے تھا شیشو ناغ کا آدھیپتے تھا دیکھیں کیا چرسہ کر رہے ہوں پنجاب وی سیمانتھ پردیش کو چھوڑ کر سمست اتری بھارت پر کس کا آدھیپتے ہو گیا تھا شیشو ناغ کا آدھیپتے ہو گیا تھا سمجھ میں آ رہی ہوگی بات تو کیا پرسن نکل کر کے آیا آپ لوگ مجھے پوچھ لے کہ شیشو ناغ کے سامراج میں نمنا لکھت میں سے کون سے کون شامل نہیں تھا ٹھیک ہے تو کون کون شامل نہیں تھے ایک تو پنجاب پر شیشو ناغ کا آدھیپتے نہیں تھا اور شیمانتھ پردیش پر شیشو ناغ کا آدھیپتے نہیں تھا دوستو کلاس میری وہ ہی ہے کہ ہم تھوڑا سا پڑھائیں گے اور ایکزام کے پیٹرن کے حساب سے پڑھائیں گے آپ لوگوں کو سمجھ میں آنی چیئے کہ آپ لوگ جب پڑھیں تو دیماغ میں ایک طرح سے سیٹل ہو جانا چیے بات کہ ہاں یہ بات میرے کو سمجھ میں آ گئی تو یہ ہے کتھن تو تھا اس نے سمجھ میں آیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ پنجاب ویس سیمانتھ پردیش کو چھوڑ کر سمجھت اُتری بھارت پر شیشو ناغ کا آدھیپتے تھا اس سے یہ ہے ارث نکلتا ہے ڈوکٹر راج بلی پانڈے تو یہ کہتا ہے لیکن اس سے ارث اپنے احساب سے یہ بھی نکلتا ہے کہ شیشو ناغ نے پنجاب پر ادھیکار نہیں کیا تھا شیشو ناغ نے سیمانتھ پردیش پر ادھیکار نہیں کیا تھا تو آپ لوگ دھیان میں رکھیں گے اب اپن چلتے ہیں کس میں اس کے پتر جو بنا شاشا کے کالا سوک کس کے بارے میں چرچہ کریں گے کالا سوک کے بارے میں چرچہ کرتا ہے ہمیں دیکھئے ناغبنز کا دوسرا شاشا کے وہ ہے کون سا کالا شوک کالا شوک دو ہی موکھے باتیں ہیں ناغبنز کی ٹھیک ہے ایک تو کونسی بھئی ایک تو ناغبنز نے آپ لوگوں نے ریڈ کر لیا ہے کس کو ناغبنز نے آپ لوگوں نے ریڈ کیا ہے شیشو ناغ کو اور دوسرا اس کا پتر ہے کالا شوک کون ہے کالا شوک جو شیشو ناغ کے اٹھارہ ورشو تک ساسن کرنے کے پشات ان کے دہند کے اپرانت کالا شوک ناغ وجز کا شاشک بنتا ہے اور اس کے بارے میں کیا بات ہیں دیکھئے سب سے مہتپن بات کالا شوک کو دو گرنٹھوں کے انصار ان کے ناموں کے ہم چرسہ کریں گے ایک تو مہاونس جو پہلے اپنے چرسہ کی تھی مہاونس کے انصار اور دوسرا پرانوں کے انصار دیکھئے مہاونس جو ہے مہاونس جو ہے اس میں کالا شوک کو نام کالا شوک ہی رکھا گیا ہے مطلب اس کا شیشو ناغ کے پتر کا نام کیا رکھا گیا ہے کالا شوک اس کے انصار شیشو ناغ کے پتر کا نام کالا شوک تھا اس گرنٹ میں اپنے کو والوں بڑھتا ہے تو یہ مہاونس اپنے کو کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے مہاونس بودگرند ہے پرانوں میں پرانوں میں ان کے لئے ایک نام کی چرسہ کی گئی ہے اور وہیں نام کیا ہے کاک وارن کیا نام ہے بھٹی کاک وارن پرانوں میں اسے کالا شوک کو کاک وارن بھی کہا گیا ہے دیکھیں ایک اور بات دھیان رکھیں گے کالا شوک کہ کالا شوک کے لگ بھگ دس پتر تھے کتنے پتر تھے دس پتر تھے اور کالا شوک کی مردیو کے لگ بھگ بائیس وشنوباد تک انہوں نے شاشن کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ اتنی بات دھیان میں رکھیں گے پہلی بات تو کہ کانکورن کس کو کہتے ہیں کون شاہ مغد سامراجے کا یا ناگونج کا کون شاہ کی ساسد کے لیے کانکورن بھی کہلاتا ہے کانکورن شبد بھی کام میں لیا جاتا ہے تو کس کے لیے کالا شوک کو کانکورن بھی کہا گیا ہے اور کس میں کہا گیا ہے پرانوں میں پرانوں میں کالا شوک کے لیے کون شاہ شبد کام میں لیا گیا ہے کانکورن اور کالا شوک شیشو ناگ کا پتر کالا شوک تھا کس کے انصار مہاونس کے انصار کس کے انصار مہاونس کے انصار بہت ہی ایمپورٹنٹ اگلی بات آنے والی ہے آپ لوگوں کے سامنے دیکھئے کالا شوک کے سمیے کی ایک مہتپون گھٹنا تھی دیتے بودھ سنگتی اور نسی دیتے بودھ سنگتی نیکسٹ مہتپون پرسن ہے کالا شوک کے سمیے کی مہتپون گھٹنا کیا ہے دیتے بودھ سنگتی کئی بہت بار پرسن آ سکتا ہے کہ دیتے بودھ سنگتی کا جو آیوجن ہے وہ کس کے ساسنکال میں ہوا اور کہاں ہوا آپ لوگوں کو پتا ہے پہلی بودھ سنگتی ہوئی تھی ازاد ستروں کے کال میں اور دوسری کس کے ساسنکال میں ہوئی کالا شوک کے ساسنکال میں ہوئی اجا کا اشوک تیسری اس میں اشوک کے ساسنکال میں اور چوتھی بودھ سنگتی کا آہوجن جو کیا گیا تھا وہ ہے تھا کنشک کے کال میں اتنی سی بات آپ لوگوں کو یاد ہونی زیئے یہ دیماغ میں فیڈ کر لو بار بار ان کو کیوں لڑکائے گھومتے ہو دیماغ میں ایک بار اگر سیٹ ہو گئی کہ یہ یہ بودھ سنگتی ہے انہی نے ستانوں پر ہوئی یہی ادھیاکس تھے پچھلی کلاس آپ ریوائز کر لینا آ جائے گا آپ لوگوں کو پتا ہے دیتے بودھ سنگتی میں جو بودھ سنگت تھا اب دو سمپردائیوں میں بیبھاجیت ہو گیا تھا بودھ سنگت دو سمپردائیوں میں بیبھاجیت ہو گیا تھا بودھ سنگت دو سمپردائی بنے تھے کون سے ستھاویر وی مہا سنگیق ستھاویر وی مہا سنگیق میں نے آپ کو بتایا تھا ستھاویر و مہا سنگیق دو سمپردائیوں میں یہ بٹ گیا تھا ستھاویر جو تھے وہ بینہ کسی پریورتن کے مہا بھی اس کی مہاتمہ بودھ کی شکشہوں کو گرہن کرتے تھے ستھاویر اور مہا سنگیق جو تھے اچھ پریورتنوں کے ساتھ مہاتمہ بودھ کے شدانتوں کو ایکشپ کرنے والوں کا گروپ تھا یہ پوروی و پستنی بودھ بکشوں کا گروپ بند گئے تھے ستھاویر و مہا سنگیقے کورسی سنگتی میں دیتے بودھ سنگتی میں ہے کس کے ساسنکال میں کالا شوک کے ساسنکال میں اب دیکھیں کالا شوک کے ساسنکال میں جو دیتے بودھ سنگتی ہوئی ہے اس میں یہ تو بن گئے تھے اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کئی بار یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ کالا شوک کی رازدھانی کیا تھی بھائی اس سے پہلے آپ نے پڑھا کونسا شیشو ناجم کی رازدھانیاں دو تھی ایک تو پاٹلی پتر دوسری ویشیلی لیکن کالا شوک نے ایک اور پرشن جو بن کے آرہا ہے اس کا کالا شوک نے پاٹلی پتر کو ہی اپنی رازدھانی بنایا کس کو پاٹلی پتر کو کالا شوک نے کس کو اپنی رازدھانی بنایا تو آپ بتا دیں گے پاٹلی پتر کو اپنی رازدھانی بنایا کالا شوک نے کس کو رازدانی بنایا بچہ تو آپ کیا بتائیں گے سر پارٹلی پتر کو بنایا کالا شوک کا جب پاپا جی تھے انہوں نے دو رازدانیاں تھی اور کالا شوک کی صرف ایک رازدانی تھی کونسی پارٹلی پتر کونسی رازدانی بنائی پارٹلی پتر بنائی اب اس پارٹلی پتر کے کنارے کالا شوک کو گھومنے نکلے آپ کو رازدانی میں گھومنے نکلے کنارے کیا راز بھانی میں یہ گھومنے نکلے تو ایک دیکھتی جو تھا اس نے ان کے پیٹ میں چھوڑا گھومپ دیا کیا گھومپ دیا چھوڑا گھومپ دیا ایک چھوڑا چھوڑا آتا ہے چاکو چھوڑا چھوڑا ہی تیز کرالو تو وہ بات ہے چھوڑا چھوڑا اس کے یا چھوڑا اس کے پیٹ میں گھومپ کر کے کالا شوک کو موت کے گھاٹ اتار دیا کالا شوک کا رامنام شت ہو گیا کیا کرے اب جمہداری آگئی ہے ان کے دش پتروں پر تو دش پتروں کو تو چھوڑیے ان دش پتروں کے سنکشک بن کر ایک مہان ویکتی جنہوں نے ان کو مارا مہان تو کیا کہیں گے لیکن ایک ویکتی جو تھا وہ ہے انہوں نے اس کا کالا شوک کا جو اماتے تھا جو منتری تھا اسی نے اس کے پیٹ میں چھوڑا کھومپ کر کے کالا شوک کی حتیہ گھر دی تھی اور اس کا نام تھا مہا پدمند کیا تھا مہا پدمند کالا شوک کی حتیہ کرنے والے ویکتی کا نام تھا مہا پدمند اور مہا پدمند جو تھا مطلب کالا شوک کی تو حتیہ کر دی اور ان کے دش پتروں دش پتروں کے سنکشن میں وحساسن چلاتا رہا پھیک ہے اور انتتا ہے لاسٹ میں اس نے ان سبھی پتروں کی حتیہ کر دی مہا پدمند اور اس کا جو انتیم شاشک تھا ناگ ونس کا وہ تھا نندی وردن کون تھا نندی وردن تو مہا پدمند جو تھے انہوں نے نندی وردن نندی وردن دھیاں رکھنا نندی وردن یا مہا نندی ایک اور نندی وردن کا دوسرا نام کیا ہے اس کا انتیم شاشک کالا شوک کالا جو بیٹا تھا بڑا نندی وردن یا مہا نندی دس بے بیٹے تھے لیکن مہا نندی یا نندی وردن ان کا سنکشن میں کون نندی وردن مہا نندی یا نندی وردن ان کے سنکشن میں مہا پدمند ساسن چراتا رہتا تھا لیکن انہوں نے مہا نندی کی بھی حتیہ کر دی جو کی ناغ ونس کا انتیم شاشک شابیت ہوا اور نیا شاشک بن گیا مہا پدمند کون شاشک بن گیا مہا پدمند سنا آپ نے کہ میں نے ایک بات بتائی کہ ہریک ونس کا انتیم شاشک تھا ناغ داسک ہریک ونس کا انتیم شاشک کون تھا ناغ داسک ناغ داسک کی ہتیا کی ششو ناغ نے اور ناغ ونس کے ستھاپنا کی ناغ ونس کے ستھاپنا کی ششو ناغ نے کی ستھاپنا کے بعد ششو ناغ کا دہانت ہو گیا اور اس کا پتر بنا کون کالا شوک کالا شوک شاشک بنا کس کا مگد کا مگد کا کالا شوک شاشک بنا اور اپنی رازدانی پاٹلی پتر بنائی دو بودھ سنگتیوں کا آیوجن کیا اور جب وہ پاتھلے کتر میں گھوم رہا تھا تو کشی بیکتی نے ان کے پیٹ میں جھرہ گھوم دیا اور وہ مر گیا آگے بات سوانج میں اپنے لیے کام کام کے بات آ رہی ہے تو کالا شو کی حتیا کس نے کی تھی تو مہا پدمنند نامت بہ بیکتی تھا جس نے کالا شو کی حتیا کی مہا پدمنند کون تھا وہ تو اپن آگے چرسہ کریں گے پھر کالا شو کے لگ بھگ دس کتر تھے اور کالا شو کا جو پتر جو تھا مہا نندین یا ناغونس کا انتین شاشل جو تھا وہ ہے کون تھا مہا نندین اور مہا نندین کے لیے ایک اور شرد ہم کامے لیتے ہیں that is نندی وردن کونسا تھا نندی وردن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد وقت نہیں ہوا آپ سامنے ہوتے تو پوچھ لیتے لیکن سامنے نہیں ہو اس لیے بار بار میرے کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ناغونس کا سنسطح پک ہے چشو ناغ ناغونس کا انتین شاشل ہے نندی وردن یا مہا نندین نندی وردن یا مہا نندین یاد تو ہوگا آپ کو کچھ تو یاد ہوگا آیچار سار بڑھا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ دماغ میں فیڈ ضرور کر کے جاؤں گا اور مہا نندین کی حتیہ کر دی مہا نہیں مہا کی مہا نے حتیہ کی مہا نندین کی حتیہ کی مہا پدم نند نہیں مہا پدم نند نے حتیہ کی اور ایک نئے ونس کی ستھاپنا کی that is نند ونس کونسے ونس کی ستھاپنا کی نند ونس کی ستھاپنا کی کونسے ونس کی ستھاپنا کی نند ونس کی ستھاپنا کی کس نے مہا پدم نند نے کس نے مہا پدم نند نے کس کو مار کر مہا نندین کو مار کر تو دوستو یہاں پر ختم ہوتا ہے کس کا ناغ ونس کا اتحاس یا ونس ناغ ونس فنش ہوتا ہے اور نند ونس کا پرارم ہوتا ہے نند ونس تین چھوچ سموالی اس سے 322 یا 321 اس میں پورو تک رہا چرچہ کریں گے اگلی کلاس میں بنے رہے ایچ آر سر کے ساتھ دیکھتے رہے ایچ آر سر کو سنتے رہے ایچ آر سر کو ڈھینکیو